بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ٹیس کا دوسرا میچ تین جنوری کو کھیل جائے گا پاکستان کو پہلے ٹیس میں شکست ہو چکی ہے دوسری ٹیس سے قبل امید کی جا رہی تھی بابر آزم فٹ ہو کر پاکستانی ٹیم کی نمائنگی کریں گے لیکن آپ کو یہاں بریکنی نیوز دیتے چلیں بابر آزم تحال فٹ نہیں ہو سکے اور ٹیم منجمنٹ نے اعلان کر دیا ہے بابر آزم دوسرا ٹیس نہیں کھیلیں گے بابر آزم کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسری ٹیس میچ میں کھلا کر ٹیم منجمنٹ کسی قسم کا رسک ساؤتھ افریقہ جیسے اہم دورے سے قبل نہیں لینا چاہتی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسری ٹیس میں بھی وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان ٹیم کی کپتانی کریں گے دوسری خبر نیوزی لینڈ کے فاسٹ باولر نیل ویگنر کے متعلق شامل کرتے ہیں جو کہ پہلے ٹیسٹ میں شاہین شاہ فریدی کی تیز گیند پہ انجڈ ہو گئے تھے اس کے باوجود وہ اگلے تین دن تک اسی حالت میں کھیلتے رہے ان کے متعلق ابھی نیوز آ رہی ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے ان کی جگہ نیوزی لینڈ نے میٹ ہنڈری کو اپنے سکوارڈ میں شامل کیا ہے جنہوں نے پاکستان شاہین کے خلاف چار روزہ میچ میں چھیں وکٹی لی تھی یہ تھی کچھ اہم اپڈیٹس پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ